ہیلو فرینڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے پوجہ کا گھر اور یہاں پر صبح کا ٹائم ہے پوجہ اور گولو یہاں پر سو رہے ہیں تو چلیے دستو دیکھتے ہیں آگ کی سٹوڑی میں کیا ہوتا ہے اور یہاں پر پوجہ اٹھنے لگتی ہے اری باپرے باپ آج تو بہت زیادہ گرمی تھی یہ تو پسین میں پوری نہاں گئی آج تو مست تھنڈے تھنڈے پانی سے نہاں گی دیکھو صرف یہاں پر جھاڑ کے کتنی ساری پتیاں گر گئی ہیں میں کتنے دنوں سے کرنجی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جھاڑ کو توڑ دیجئے اس پہ انار تو لگتے نہیں ہے کالی بنتی نہیں اور انار نیچے گر جاتا ہے اور اس گری ہوئی کالی کو دیکھ کر تو مجھے بہت زیادہ دوگ ہوتا ہے چلو جلدی سے جھاڑو لے کر آتی ہو اور اسے ساف کردیتی ہو سبح سبح جھاڑو مانے میں جو خوشی ہے وہ اور کسی کام میں نہیں ہے اور یہاں پر پوجہ فٹ افٹ سارے گھر کے جھاڑوں مار دیتی ہے اور یہاں پر گئیہ اپنا چارہ مانگنے لگتی ہے ارے گئیہ لا رہی ہوں لا رہی ہوں ابھی تمہارا چارہ لا رہی ہوں میری پیاری سی گئیہ یہ لو اپنا چارہ اور کھاؤ ایش کرو مزے کرو چلو اب میں نے گئیہ کو تو چارہ ڈال دیا ہے چلو جلدی سے باترم کی طرف جاتی ہو اگر یہ بدماش لڑکا گولو اٹ گیا تو پھر مجھے نہانے نہیں دیں گا ارے وہاں چلو میں نے اپنی ساڑی بھی لے لی ہے چلو اب جلدی سے باترم میں جاتی ہو دیکھتی ہو باترم کے اندر پانی ہے بھی کے نہیں اب جلدی سے باترم کا دروازہ کھول دیتی ہو لا 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 ارے وہاں باترم کے اندر تو پانی ہے چلو ساڑی کو اوپر لگا دیتی ہو دیوار پر رکھ دیتی ہو چلو میرے ساڑی تو رکھ دی ہے اب یہ منگل ستر بھی اتار دیتی ہو نہاتے وقت پہننے سے اس کے سارے شائننگ خراب ہو رہی ہے ابھی ابھی مجھے کرنجی نے نیا نیا دلایا ہے چلو اسے بھی ساڑی کے اوپر رکھ دیتی ہو ہانا اسٹارٹ کرتی ہو چلو جلدی سے ساڑی اتار کر نہا لیتی ہو اسے پہلے کے گولو اٹ جائے اگر اٹ گیا تو پہت روئے گا ای وا وا پانی تو کتنا زیادہ تھنڈا ہے مجھے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے چلو سارے آنگ سے پانی دالتی ہو ای وا چلو میں نے پورے آنگ پر تو پانی دال دیا ہے اب سر کے اوپر بھی پانی تھوڑا دال دیتی ہو لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کرتی ہو کسی بھی وقت گھر پر کرنجی آتے ہی ہوں کیا ہے چلو جلدی سے سے آنگ بھی دھولیتی ہوں اتنے میں ہی یہاں پر گھر میں ایک چور آ جاتا ہے ارے واہ بھائی بہت زیادہ تگڑی پارٹی دیکھ رہی ہے اور گھر میں بھی مجھے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے صرف یہ ایک بچہ سویا ہوا ہے چلو جلدی سے اچھا بڑا ہاتھ مار دیتا ہوں سب سے پہلے یہ المیرا چیک کرتا ہوں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خزانہ رکھا ہوا ہوں گا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال چلو چل کر دیکھتا ہوں ارے یہاں پر تو ایک لیڈی ہے جو نہا رہی ہے ارے باپرے یہ کیا یہ تو سونے کا منگل ستر ہے ارے واہ بھائی میری تو آج قسمت جاگ اٹھی ہے ارے واہ یہ تو سونے کا منگل ستر ہے یہ تو بہت ہی قیمتی لگ رہا ہے چلو جلدی سے اسے ہی اٹھا کے یہاں سے بھاگتا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی آج آئے جلدی سے اپنا رستہ نہ آپتا ہوں اور یہاں پر چل منگل ستر لے کر بھاگنے لگتا ہے اپنے میں ہی یہاں پر گولو اٹھ جاتا ہے ماما 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 کہاں گئی ارے چلو جا کر گئی سے پوچھتا ہوں دیکھو شلگ گئی کتنی مزے مزے سے چھارہ کھا رہی ہے اور یہاں پر گئی اپنا چھارہ کھا رہی ہوتی ہے اور یہاں پر گولو باترم کی طرف جانے لگتا ہے ارے یہ کیا یہ تو چھول ہے اور یہ ماما کا منگل ستر چلا رہا ہے یہ کیا اس بچے نے تو مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے چلو جلدی سے یہاں سے بھاگتا ہوں ارے یہ گولو کیا کہہ رہا ہے چور چور ارے نہیں میرا منگل ستر کہاں گیا ارے لگتا ہے اس چور نے میرا منگل ستر ہی چھرا لیا چلو جلدی سے ساری بنتی ہو ارے چور چور میرا منگل ستر چھوڑ دو لگجا چول کہی کی لگجا کہاں بھاگا ہے ارے چلو جلدی سے بھاگتا ہوں یہ لڑکا تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا یہ تو چھوٹا پیکٹ اور بڑا دھماکہ ہے اتنے میں یہاں پر شیطل اور نینہ آنے لگتے ہیں جلدی سے چلیے مممہ آپ نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا ہے میں کب سے کہہ لیتی آپ کو کہ جلدی سے چلیے پوجہ ماشی ہمارا انتشال کر لی ہوں گی چل چل مممہ چل چل مممہ کا منگل شٹ لے مممہ کا منگل شٹ لے یہ مممہ یہ کیا یہ آواز تو گولو کی لگ لئی ہے ارے ہاں نینہ مٹے تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ارے پر یہ گولو کیا کہہ رہا ہے چھوٹ 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 اور یہاں پر چھوٹ بھاگتے ہوئے شیطل کی طرف آ جاتا ہے ارے یہ تو چھوٹ ہے ارے رکجا کہاں بھاگ رہا ہے ارے رکجا میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی میں دیکھتے ہوں تو کیسے جاتا ہے رکجا رکجا ارے تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوں گا ہٹو مجھے جانے دو ارے میں دیکھتے ہوں تم کیسے یہاں سے کہیں جاتے ہو ارے ہٹ جوا میڈام ہٹو ہٹو اہلے چوری تو چوری اور اوپر سے سینہ سوری میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی چلو جلدی سے میری بہین کا منگل ستر مجھے لٹا دو ارے نہیں میں نہیں لٹانے والا ہوں تو میرا راستہ چھوٹ دو ارے مجھے پتا ہے تم ایسے نہیں مانوں گے رکو میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں آہ ارے نینہ بیٹا اب تم دیکھو میں اس کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں تو یہ لے یہ لے یہ لے میری بہین کا منگل ستر چھوٹائیں گا یہ لے یہ لے ارے میڈام پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز میڈام مجھے معاف کر دیجئے ارے اب آئی نا اس کے اکل ٹھکانے چل جلدی سے لا میری بہین کا منگل ستر ارے یہ منگل ستر تو کرنے ابھی ابھی دلایا تھا پوجا کو پوجا بہت زیادہ لا پروہ ہو گئی ہے پوجا پوجا ارے ہاں دیدی آ رہی ہوں کہا ہے چور کہا ہے ارے چور تو یہاں پر نیچے پڑا ہوا ہے ارے دیدی میرا منگل ستر آپ کے ہاتھ میں ہے ارے واہ دیدی اس کا مطلب آپ نے چور سے میرا منگل ستر بچا لیا ارے ہاں پوجا یہ لے تمہارا منگل ستر ارے ایسی پٹائے کی ہے چور کی اب دوسری بار کبھی تمہارے گھر میں چوری کرنے کا سوچیں گا بھی نہیں یہ لو پوجا پگڑ اپنا منگل ستر ارے شکریہ دیدی ارے دیدی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کا شکریہ آدھا کیسے کروں اگر آپ نہیں ہوتی تو پکا یہ چور میرا منگل ستر لے کر بھاگ جاتا ارے ہاں پوجا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو پر ہمیں اس چور کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا یہ چور کی دن با دن چوریا تو بڑھتی ہی جا رہی ہے ارے ماما چلیے جلدی پولیش کو فون لگائیے ہمیشہ پولیش کے ہوا لے کل دیتے ہیں ارے ہاں شیطل دیدی نینا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے جب یہ چور جیل کی ہوا کھائیں گا نا تب ہی اس کے اکل ٹکانے آئیں گی یہ لیڈیز تو مجھے پولیش کے ہوا لے کرنے کا سوچ رہی ہے ارے چلو جلدی سے بھاگو یہاں سے ارے چور چور رک جا ارے چور ارے دیدی یہ کیا یہ چور تو یہاں سے بھاگ رہا ہے ارے چلی دیدی جلدی سے پکڑتے ہیں ارے ہاں ہاں پوچھا چلو جلدی سے ارے نہیں دیدی یہ کیا یہ تو بھاگ گیا پر تم فکر مت کرو دیکھنا کرنجی اور ارجنجی اسے ضرور پکڑ لیں گے ارے گولو تمہیں پتہ ہے کیا میلے ماما نے ایشی فائٹنگ کی چول کے شات میں کہ چول جگہ پہ ہی ڈھیل ہو گیا ارے ہاں نینا دیدی میں نے بھی دیکھا ماشی کیا فائٹنگ کرنے ہی تھی چول کے شات میں مجھا ہی آ گیا اور یہاں پر سبھی چول کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں سو فرینڈز آج کے سٹوری ہماری یہی تک اسی طرح کی مزیدار سٹوریز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس پر وچنگ دس ویڈیو